موسیقی بینکس کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا تو آگے یہ مزید اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے سٹپ بسٹپ یہ آگے جا سکتی ہے مطلب کوئی لیڈی زیرو پہ ہے تو آج کل ان کے ساتھ اتنی مزے کی سکیمز آئی ہی ہیں اتنی خوبصورت پرڈکٹ کے بغیر کسی گرانٹی کے زیرو پرسنٹ اس پہ انٹریس پہ آپ کو جو ہے مل جاتے ہیں کرزین سے مل جاتے ہیں عورتیں کرزہ لیتی تو ان کو کیا کیا مسائل درپیش آتی ہے تو انہوں نے بالکل آسان زمان میں ہمیں بتایا کہ جو گرانٹر یہاں پہ ہم سے مانگتے تھے عورتوں سے کہ آپ ایٹین یا سرکاری جو آلہ ہوتے وہ مانگتے تھے اب انہوں نے کہا کہ یہ فائدہ ہمیں پتا چلے کہ دس لاکھ کے پیچھے جب آپ لیں گے تو بغیر سوت کے بلکل آج مقامی شادی حال میں وومنٹ شپر آف کابر انڈسٹریز کے زیرہ تمام ایک سیمینار کا انقاد کیا گیا ہے آج آٹھ مارچ ہے خواتین کے حوالے سے بھی تقریبات کا انقاد کیا جا رہا ہے لیکن اس سیمینار کا مقصد خواتین کو چھوٹے کرزوں کی فرہمی اور انٹرن فنیورشپ کے زیرہ تمام ان کی آگائی کے حوالے سے سیمینار کا انقاد کیا گیا ہے جس کا مقصد خواتین کو اس حوالے سے آگائی دینا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بینک ہیں وہ خواتین کو ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک بلاسود کرزے پرہم کر رہے ہیں یہ سٹیٹ بینک کی طرف سے آل بینک کی طرف سے یہ گورنمنٹ کے طرف سے جتنی سکی مومن انٹرپنیورز کے لیے آئیم ہی ہے یہ ان کے اویئرنس کے لیے ہے اور ان کے پروڈکٹ سے ان ساری لیڈیز کو جتنی مومن انٹرپنیورز ہیں جو ہر لیول پہ بزنس کرتی ہیں سمال پہ کرتی ہیں میڈیم پہ کرتی ہیں گراس روٹ پہ کرتی ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اگر وہ اپلائی کرتی ہیں لانس کے لیے تو ان کا بزنس اس سے پرموٹ کرے گا بینک کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا تو آگے یہ مزید اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے سٹیپ بسٹیپ یہ آگے جا سکتی ہیں مطلب کوئی لیڈی زیرو پہ ہے تو آج کل ان کے ساتھ اتنی مزے کی سکیمز آئی ہوئی ہیں اتنی خوبصورت پروڈکٹ کے بغیر کسی گارنٹی کے زیرو پرسنٹ اس پہ انٹرسٹ پہ آپ کو جو ہے مل جاتے ہیں کرزین سے مل جاتے ہیں اور اس سے آپ اپنے بزنسز کو زیادہ پرموٹ کر سکتی ہیں تو اس سمینار کے حوالے سے جو پاکستان کے بینکوں نے میرے خیال میں ایک تاریخی قدم اٹھا ہے اور بنیادی طور پر ہمارے ملک میں جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے اس میں مرد اور خواتین دونوں ایک ساتھ ہیں خواتین کو ارگنائز کرنا ان کو سمجھانا اس کو کاروبار میں انوال کرنا میرے لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے لیے یہ ایک حیرت کا باعث ہے ایسی بینکس کی طرف سے ایسی کھاوشیں پہلے نہیں ہوئی جو ہمارے یہاں خواتین بیٹی ہیں ان کی زیادہ وہ کرزوں کی سہولت بھی وہ اگر لے رہے ہیں تو وہ کم لے رہے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ تک جو خیبر بینک نے یا عام عمومی طور پر سٹیٹ بینک کی طرف سے ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں سٹیٹ بینک نے جو قدم اٹھایا ہے اس ملک کے پچاس فیصد آبادی تقریباً اس وقت ہماری اخواتین کی تو ایک احسن اقدام ہے اس سے بے روزگاری ختم ہوگی کیونکہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں یہاں بہت سی عورت ایسی ہے جو ہمارے ساتھ تحصیل کونسلوروں میں رہی ہیں ممبرز رہی ہیں نسرتہ پارہ امبرین خانوتی یہ ایک رضاکار لوگ ہیں جو عام عورتوں کو انپاور کر دیتے ہیں مرگی تظیم تاجران کے صدر احسان بچان نے بھی ہم سے بات کیا اور انہیں یہ بھی کہا کہ بینکوں کی جانب سے ایک اچھی کاوش ہے حسن سٹیٹ بینک نے خواتین کو جو کرز اپراہم کیا ہے بلا سود اس سے نہ صرف اس کے حسن افضائے ہوگی بلکہ ان کے گھر کا چولہ بھی اہتر طریقے سے جلے گا ان کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کا ویرنس لینی ہے کہ کیونکہ جب عورتیں کرزہ لیتی تو ان کو کیا کیا مسائل درپیش آتی ہے تو انہوں نے بلکل آسان زمان میں ہمیں بتایا کہ جو گرینٹر یہاں پہ ہم سے مانگتے تھے عورتوں سے کہ آپ ایٹین یا سرکاری جو عالی ہوتے وہ مانگتے تھے اب انہوں نے کہا کہ یہ فائدہ میں پتا چلے کہ دس لاکھ کے پیچھے جب آپ لیں گے تو بغیر سود کے وہ بہرہ گرینٹر مطلب وہ ہر کوئی آپ کی گرینٹی دے سکتا ہے تو یہ ایک اچھی اچھی اچیومنٹ ہے عورتوں کے لئے بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے اور جو نئے آ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہوں ان کا اپنا ایکاؤنٹ ہونا چاہیے ایکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے تو یہ ایک اچھا وہ ہمیں یہ جو پروگرام ہوا یہ خواتین کے ویڈنس کے لئے ہوا اور اس میں خواتین کو یہ گاہی دی جا رہی تھی کہ کرزہ جو سکیم ہے یا گر میں جو بزنس کرتے ہیں اس کے لئے کس طرح کی کرزے لینے چاہیے تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ہمیں پورا طریقہ بتایا گیا موسیقی موسیقی